چلو بیٹھو تو بیٹھر ہاتھ ہو دی کیا ضرورت ہے ہاں کیا ضرورت ہی اتنے کپڑے دھونے کی جب اتنا تیز بخار ہو رہے تمہیں امیم میں بالکل ٹھیک ہوں کتنی ٹھیک ہو اچھی طرح نظر آ رہے اچھے اور اگر آج کپڑے نہیں دھلتے تو قیامت تو نہیں آ جاتی صبح سب کو کپڑوں کی ضرورت ہوتی تو سب میرے پاس بھاگے ہوئے آتے اب سب کو اپنی عادت بدلنی پڑے گی کیوں عذیت دے رہی ہے اپنے ہاں کو بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے تھوڑے سے دن رہ گئے بیٹا پھر تم پر آئی ہو جاؤ گی بس تم اب میری آنکھوں سے اوجھل مت دعا کرو تم چلو میرے کمرے میں چلو اب امیم ابھی مجھے بہت کام ہے میں جانتی ہوں کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو مجھ سے دور رہنے کے لیے نہ نہ میں تمہارے آنسو دیکھ سکوں نہ تمہارے دکھ دیکھ سکوں مدیہ یقین جانو میری چاہت بھی وہی ہے جو تمہاری چاہت ہے لیکن میں بیبس ہوں آسین نے صاف انکار کر دیا تو میں کیا کروں گھر میں بٹھا کر تو نہیں رکھ سکتی نہ تمہیں تمہیں تو رخصت کرنا ہے نا مجھے میں نے تم سے کہا نا اپنے دل پر پتھر رکھ لو تمہاری ماں ہاتھ جوڑ کر تم سے تمہاری ہی خوشیوں کی بھی مانگ رہی ہے اپنے پلیز مانگ رہے مانگ رہے مانگ رہے مانگ رہے میں نے تم سے کہا نا اپنے دل پر پتھر رکھ لو تمہاری ماں ہاتھ چھوڑ کر تم سے تمہاری ہی خوشیوں کی میک مانگ رہی ہے ایک طرف آپ کی محبت ہے آسیم اور دوسری طرف سب گھروانوں کی خوشی کیا کروں کیسے سمجھاؤں اس دل کو زندہ رہنے کا دکھاوائی کرنا ہے نا تو یہی سہی تفن کر دوں کی اپنے آنسو اپنی محبت اپنے خواب تمہارے بینا جی کے دکھاؤں کی اپنے موسیقی 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 موسیقی